کسی دیش میں یا دنیا میں ہمیشہ کے لیے مہان بننے کے لیے تکلیف تو اٹھانا ہی پڑتا ہے سب سے الگ اور سب سے زیادہ کرنا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے تب جا کر کوئی مہان بنتا ہے آئیے ایک سچ سنیے جنہیں اتحاس نے بھلا دیا آزادی کی لڑائی کے سمیں انیس سو سات میں اتر پردیش میں الہاباد کے رہنے والے شانتی نارائن بھٹناغر نے اپنی زمین جاہداد بیچ کر سوراج نامک ویکلی اخبار نکالا سوراج کے ایڈیٹر بھٹناغر جی رائی جادہ کہلاتے تھے انہیں بھی سرکار نے نہیں چھوڑا تین سال کی سخت قید ہوئی سوراج پریس ضبط کر لیا گیا نیا پریس کھلا بریٹش حکومت اس اخبار کے ہر ایڈیٹر کو انڈمان جیل یعنی کالا پانی کی سزا دے دیتی تھی بریٹش حکومت نے پرتی ایڈیٹریل دس سال کالا پانی کی سزا اس اخبار کے ایڈیٹروں کے لیے تیہ کی تھی اس اخبار کے ایڈیٹر اپوائنٹ ہوتے ایک ایڈیٹریل لکھتے اور اگریس انہیں گرفتار کر کے دس سال کے لیے کالا پانی بھیج دیتے سوراج اپنے انک میں ایڈیٹر کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ایسے چھاکتا تھا ایڈیٹر چاہیے سیلری دو سوکھے روٹی ایک گلاس تھنڈا پانی ایک ایڈیٹریل لکھنے پر دس سال کالے پانی کی قید پھر بھی لوگ ڈرے نہیں ظلم کے سامنے جھکے نہیں ایڈیٹر ہوتی لال شرمہ کو دس سال کی سزا ہوئی اگلے ایڈیٹر آئے بابو رام حری جن کو گیارہ انکوں کی پبلیکیشن کے بعد اکیس سال کی سزا ہوئی پھر ایڈیٹر اپوائنٹ ہوئے منشی رام سیوک جو نئے ایڈیٹر کے روپ میں کلیکٹر کو اپنا گوشنہ پتر ہی دے رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اب آگے آئے دہرادون کے نند گوپال چھوپڑا جنہیں بارہ انکوں کے ایڈیٹنگ کے بعد تیس سالوں کی سزا دی گئی ایسے کے بعد ایک بارہ ایڈیٹر ایک اخبار سوراج چلانے کے لیے انڈمان کی سیلولر جیل کی تکلیف دے سزا کھاٹتے رہے سوراج اخبار کے ایڈیٹروں کو کلیک سو پچیس سال کے کالے پانی کی سزا ہوئی ان کو دیش بھول گیا اور چھے مافی نامہ دینے والے کو ویر بتا کر مہان بنا دیا گیا آپ کے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ میں ہمیں بھیج سکتے ہیں فیلحال نائین میں اتنا ہی دیجئے مجھے اجازت